اب تھوڑا بہت آپ کو بتاتا ہوں کارڈز انورجن کے بارے میں انورجن کا کنسپٹ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے سی میجر کارڈ پلے کیا سی ای جی تو یہ چونکہ سی اس کا پہلا نوٹ ہے سی سے سٹارڈ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ اس کی روڈ فارم ہے یہ سی میجر روڈ کارڈ ہے اب ہم اس کو اس طرح سے بھی پلے کر سکتے ہیں یہ ای ہے یہ جی ہے اور یہاں بھی ایک سی ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ہم نے کارڈ کو انورٹ کر دیا نوٹس وہی ہیں سی جی اس میں بھی یہی تھے سی ای جی تو جیسے یہ فرسٹ انورجن ہے پہلا انورجن اب اسی طرح جی سے اگر سٹارڈ کریں گے تو یہ سی ہے اور اینڈ پہ آ جائے گے نوٹس وہی رہیں گے لیکن ان کی جگہ بدل جائے گی تو وہ انورٹ ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں انورجن ہے ابھی بھی یہ سی میجر کارڈ ہے لیکن چونکہ نوٹس کی جگہ بدل گئی ہے اس لئے ہم کہیں گے یہ سیکنڈ انورجن ہے تو کسی بھی کارڈ کو ہم اس کے فرسٹ انورجن یا سیکنڈ انورجن میں بھی بجا سکتے ہیں جیسے سی مائنر کارڈ ہے تو مائنر اس طرح سے بجائیں گے جیسے دی شارپ سے سٹارڈ کریں گے جی اور سی ادھر آ جائے گا یہ فرسٹ انورجن اس طرح جی سی اور یہ دی شارپ اینڈ پہ آ جائے گا یہ سیکنڈ انورجن کوڈ وہی ہے نوٹس وہی ہیں لیکن نوٹس کی جگہ بدل گئی انورجن لازمی نہیں ہم اس طرف ہی جائیں انورجن کے لئے ادھر بھی جا سکتے ہیں جیسے ہم یہاں سے یہ سی پلے کرتے ہیں اور یہاں یہاں پلے کریں گے یہ بھی سی میجر کارڈ ہے اس کو انورجن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آپن وائسنگ ہے یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہے تو وائسنگ کے بارے میں بھی ایک الگ سے لیسن ہو گیا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ انورجنز کیسے بنا سکتے ہیں جیسے یہ ہی سی اور یہ جی یہ بھی ایک سی میجر کارڈ ہے اگر مائنر پہ آئیں گے تو یہ بھی مائنر ہے لیکن اس کی روٹ پوزیشن بدل کے ہم نے جی پہ کرتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ انورجن ہے اور اگر ہم ایسے آئیں گے اور یہ اس کی روٹ فارگ سی مائنر کارڈ تو میجر اور مائنر کارڈ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اسی طرح کچھ بلاکیز کے بھی میجر کارڈ بناتے ہیں اور مائنر بھی جیسے سی شارپ ہے یا ڈی فلیٹ ہے تو ہول سٹیپ ہول سٹیپ ہالف سٹیپ ہول سٹیپ پانچ نوٹ مل گئے پہلا تیسرا پانچ نوٹ یہ ہو گیا سی شارپ میجر ٹرائیڈ سی شارپ میجر کارڈ یا ڈی فلیٹ میجر کارڈ اس کو بھی انورٹ کر سکتے ہیں جیسے یا ایسے تو امید کافی تفصیل سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو کامنٹس میں لکھیں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی سمجھا